الناس والہدایت لوگ اور ہدایت ثم بینا ان سبیل اہل ہاتھی الہدایت مغایر لسبیل اہل الغضب و اہل الضلال فانقسم الخلق اذن الى ثلاثة اقسام بالنسبة الى ہاتھی الہدایت منعم علیه بحصولها له واستمرارها و حظه من النعمة بحسب حظه من تفاسیلها و اقسامها و دال لم یعطی هذه الہدایت و لم یوفق لها و مغضوب علیه عرفها و لم یوفق للعمل بموجبها فالاول المنعم علیه قائم بالهدا و دین الحق علما و عملا و الضال لعکسه منسلخ عنه علما و عملا و المغضوب علیه عارف بمیه علما منسلخ بمیه عملا واللہ الموفق للصواب لوگ اور ہدایت یعنی ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی تقسیم ثم بینا پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اَنَّ سَبِيلَ أَهْلِ حَازِهِ الْهِدَایَةِ کہ راستہ ان ہدایت والوں کا مغایرن الگ الگ ہے لِسَبِيلِ أَهْلِ الْغَضَبِ غضب والوں کے راستے سے وَأَهْلِ ضَلَالِ اور گمراہی والوں کے راستے سے یعنی اَنْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ کا راستہ مختلف ہے اَهْلُ الْغَضَبُ اور اَهْلُ الدَّلَالِ کے راستے سے فَانْقَسَمَ الْخَلْقُ اِذَنْ الٰى ثَلَاسَتِ اَقْسَامٍ تو اس نے تقسیم کر دیا مخلوق کو تین اقسام میں بِنْنِسْبَتِ الٰہَذِهِ الْهِدَایَةِ اس ہدایت کی نسبت سے مُنْعَمُنْ عَلَيْهِ جن پر اس کا انام ہے بِحُصُولِهَا لَهُ وَاسْتِمْرَارِهَا اس ہدایت کے حاصل ہونے اور اس پر قائم رہنے کے ساتھ یا اس پر قائم رہنے کی وجہ سے وَحَزُّهُ مِنَ النِّعْمَتِ بِحَسَ بِحَزِّهِ مِنْ تَفَاصِلِهَا وَاَقْسَامِهَا اور اس کا حصہ اس کی قسمت اس نعمت میں سے اسی کے موافق ہے جتنا اس کا حصہ اس کی تفصیلات اور اقسام میں سے ہے یعنی مُنَمْ عَلَيْهِم بھی پھر درجوں پر ہیں کچھ کا درجہ بہت بلند ہے کیونکہ انہیں اس نعمت کا وافر حصہ ملا انہیں ہدایت کا بڑا حصہ ملا اس کی تفصیلات اور وہ تمام تر چیزیں ملی جن کے پیچھے ہم نے ذکر پڑا اور کچھ اس سے کم تر درجہ آپ دیکھیں نہیں یہ جو امور الہدایہ ہیں یہ سارے امور جہاں یہ درجات ہی تو ہیں کسی کو ایک درجہ کی ہدایت ملی کسی کو دو کی کسی کو تین کی کسی کو چار کی اب جو آگے بڑھنا چاہتا ہے مستقل دعا مانگتا رہے مانگتا رہے حد تک آخر تک وہ سب کچھ مل جائے جو باقی اس نعمت کو تمام کر دے لِتَتِمَّ الْہِدَایَا تاکہ نعمت تمام ہو جائے ہدایت والی اب مثلا کچھ لوگوں کو نعمتِ ایمان مل گئی ایمان کی ہدایت مل گئی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ایمان کے ساتھ عملِ صالح کی ہدایت بھی مل گئی اور پھر کچھ ایسے ہیں جو عملِ صالح میں آہستہ آہستہ چل رہے ہیں تھوڑے تھوڑے کر رہے ہیں کچھ درمیانے درجے کے ہیں اور کچھ سابقم بالخیرات بے اذن اللہ ہیں تو اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ میں بھی درجات ہیں ان کی تفاصیل اور اقسام کے اعتبار سے وَضَالٌ اور گُمْرَح لَمْ يُعْتَهَا ذِهِ الْهِدَایَةُ جس کو یہ ہدایت دی نہیں گئی وَلَمْ يُوَفَّقْ لَهَا اور نہ اس کو توفیق دی گئی اور تیسرا وَمَغْدُوبُنْ عَلَيْهِ عَرَفَهَا اس نے ہدایت کو پہچان لیا وَلَمْ يُوَفَّقْ لِلْعَمَلِ بِمُوجِبِهَا اور اس کو توفیق نہیں دی گئی اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کی فَالْأَوَّلُ الْمُنْعَمْ عَلَيْهِ پہلا جو ہے وہ منعم علی ہے قائم بالہدا ہدایت پر قائم ہے وَدِينِ الْحَقِّ اور دینِ حَقْ پر علمًا وَعَمَلًا صحیح علم ہے اور عمل کی توفیق بھی ہے عالم بعمل ہے اللہ کا دوست ہے وَدَّالُ لُعَقْسُهُ اور دال اس کے بالکل اپوزٹ ہے مُنسَلِخُنْ عَنْهُ پوری طرح اس سے نکلا ہوا یعنی ہدایت سے باہر علمًا وَعَمَلًا علمی اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی نا علم ہے نا عمل ہے اللہ کی پرہ کس قدر بدقسمتی علم بھی نہیں تو عمل بھی نہیں وَلْمَغْدُوبِ عَلَيْهِ اور مغْدُوبَ عَلَيْهِ کون ہے عَارِفٌ بِهِ عِلْمًا مُنسَلِخٌ بِهِ عَمَلًا علمی اعتبار سے تو جاننے والا ہے لیکن عملی اعتبار سے بلکل ہی ہدایت سے باہر نکلا ہوا ہے وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِسْسَوَابُ اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے درست راستے کی تو یہاں ہدایت کے اعتبار سے لوگوں کی تین قسمیں بتا دی گئیں نمبر ایک انام یافتہ جو توحید پر قائم ہیں ہدایت پر ثابت قدم ہیں اور دوسرے جو گمراہ لوگ ہیں جھٹلانے والے ہیں ہدایت کی توفیق سے بھی دور ہیں عمل سے بھی دور ہیں اور تیسرے مغدوب علیہم جو جاننے کے باوجود مانتے نہیں جس طرح ابو جہل کو بھی پتا تھا ابو لحب بھی جانتا تھا ابو طالب بھی تھے کہ ان کو پتا تھا کہ حق کیا ہے لیکن انہوں نے مانا نہیں اس کو تو ایک وہ ہیں کہ جو پیدائشی مسلمان ہیں انہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو سکھا دیا لیکن نہ اس کو سمجھا نہ اس کے تقاضوں کو سمجھا نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا نہ علم حاصل کیا نہ علم کی مجلسوں میں بیٹھا نہ علماء کے ساتھ کوئی تعلق رکھا اور پھر دنیا کے معاملات اپنی مرضی کے ساتھ تیہ کیے اور اسی گھر میں دوسرا شخص ہے جس کو اللہ نے علم کی توفیق بھی دی عمل کی بھی دی اور وہ عمل میں اللہ کی دی ہوئی توفیق اور تائید سے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو علم تو مل گیا علم میں بہت آگئے ہیں لیکن عمل میں بہت پیچھے اللہ سبحانہ وتعالی میں مکمل ہدایت والا بنائے جس میں علمی ہدایت اور عملی ہدایت دونوں ہی شامل ہیں جی استاذہ اس سے یہی بات سمجھ جاری ہے کہ استقامت کسی نیک کام پہ اتنی ضروری ہے کہ اگر نماز درست نکل آئی تو سب چیزیں ٹھیک ہو گئیں اہدی نصیرات المستقیمہ قبول ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا توفیق بھی ملتی جائے گی اور رستہ بھی ملتا جائے گا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرو کل شام کو سازہ ووک کرتے ہوئے میں سوچ ہی تھی کہ جب ہم کالیج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو ہارے سامنے جب پیپر آتا تھا تو اس کی اوپر لکھا دو تھا فرس قویسچن اس کمپلسری اور وہ اٹیمٹ کرنا بہت ضروری ہوتا تھا اور جو پہلے قویسچن میں فیل ہو جاتا تھا وہ پورے سبجک میں فیل ہو جاتا تھا اور اس میں ہم اتنا زور لگاتے تھے پوری ناللیج اور یہ اور وہ کہ یہ قویسچن ہے ہمارے سریک تو میں نے کہا سوچتی یا اللہ نماز کے بارے میں ناللیج ہے ایک ایک لفظ میں اتنی گئے اور ہمارا علم کتنی ستائی ہے اور پھر یہ سر اثر ہمارے فائدے کا اب یہ جو دعائیں ہیں یہ کس کو فائدہ دیں گی اور یہ صرف ہدایت جو ہے یاد رکھی صرف دینی معاملات میں نہیں دنیاوی معاملات میں بھی ہر لمحہ ہم ڈسیئن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی اور ہمارا ہر ڈسیئن ہمیں ایک خاص ڈائریکشن پر لے جاتا ہے اگر وہ صحیح ہو تو ہم فائدے کا کام کر لیتے ہیں اور اگر وہ صحیح نہ تو ہم غلط کام کی طرف چل پڑتے ہیں اور دنیا میں بھی نقصان کر بیٹھتے ہیں ہمیں اللہ سے صحیح رہنمائی چاہیے کہ ہم کس طرف قدم اٹھائیں یہ کام کریں کہ نہ کریں استخارہ بھی یہی چیز ہے تو یہ سمجھیں ہر نواز ہی ایک استخارہ ہے جس میں ہم اللہ سے خیر بانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں صحیح رستہ بتانا صحیح فیصلے کروانا تو دو نوازوں کے بیچ میں جو امور پیش آتے ہیں ان میں سے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو یا اللہ تو ہمیں آئندہ صحیح کی توفیق دینا تاکہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں کمپلیٹ پرفیٹ جامع دعا ہے جس کی ہر بندے کو شدید ضرورت ہے کیونکہ ہماری اقل محدود ہے ہمارا علم محدود ہے ہم اپنے بارے پر خود فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے لئے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے بہت سے چیزیں بظاہر خوبصورت نظر آتی ہیں لیکن وہ ہی ہمارے لئے ہامفل ہیں اور کچھ چیزیں کچھ دماغ ہمیں کڑ بھی نظر آتی ہیں ہمارے نفس پر بڑی باری ہوتی ہیں مگر ہمارے لئے وہی فائدہ مند ہے مگر ہم اس چیز کو سمجھنے کا نام ہی نہیں لیتے ہم پھر بھی اپنی اقل سے فیصلہ چاہتے ہیں اور اللہ پر معاملات نہیں چھوڑتے کہ اس کی دیوئی رہنمائی سے ہم آگے بڑھیں ہم لوگوں سے مشورے کرتے رہتے ہیں لوگوں سے پوچھتے رہتے ہیں اللہ کی رہنمائی کی طرف نہیں دیکھتے دعا میں کتاہی کرتے ہیں پڑھتے بھی ہیں تو بے سوچے سمجھے پڑھتے چلے جاتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس دعا کو مانگے تاکہ ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں معاملات صحیح ڈائریکشن پروں تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں فلاح پا سکیں ٹھیک ہے اب ہے مشروعیت و تأمین آمین کہنے کی مشروعیت کہ آمین کہنا چاہیے کہ نہیں فشورع لہت تأمین اندہازت دعائی تو مقرر کی گئی اس کے لئے تأمین یعنی آمین کہنا اندہازت دعائی اس دعا کے بعد تفاولاً امید رکھتے ہوئے بے اجابتی ہی اس کے قبولیت کی وحصول ہی اور اس کے حاصل ہونے کی وطابعاً علیہی اور اس پر مہر لگاتے ہوئے وطحقیقاً لہو اور اس کو ثابت کرتے ہوئے وَلِحَازَ اشْتَدَّ حَسَدُ الْيَهُودِ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ اسی لئے یہود اس بات پر مسلمانوں سے شدید حسد رکھتے ہیں حِنَ سَمِعُوْهُمْ جس وقت انہوں نے اس کو سنا يَجْهَرُونَ بِهِ فِي صَلَاةِهِمْ کہ وہ اپنی نمازوں میں بہت اوچی آواز سے آمین کہتے ہیں تیاز رکھئے کہ آمین کہنے کبھی ہمیں حکم دیا گیا ہے ابو حررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو ابن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آمین کہا کرتے تھے خود بھی آمین کہتے تھے یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نماز میں کوئی چیز بھی حتیٰ کہ ایک لفظ آمین بھی بے مقصد نہیں ہے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اس کا بھی بڑا فائدہ ہے یعنی جو کچھ ہم مانتے ہیں اس کے بعد آمین کہ کے اس پہ گویا مہر لگا دیتے ہیں سربند لفافہ بھیجتے ہیں پکی بات کرتے ہیں یہی چاہیے اللہ کو بھول کر لے آمین کہی مانوتا ہے نا اللہم مستجب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے پھر فرشتے بھی سورة الفاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام غیر المغدوب علیہم ولو الضالین پڑے پھر امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں پر جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آمین کہتا ہے تو آسمان پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اگر دونوں کی آمین ایک دوسرے سے مل جائے تو اس نمازی کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں کتنی فضیلت ہے اس آمین کے کہنے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلند آواز سے آمین کہا کرتے تھے وائل بن حجر سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلد دعالین پڑھتے تو آمین کہتے اور اس کے ساتھ اپنی آواز بلند کرتے تھے صحابہ بھی جہری نمازوں میں اونچی آمین کہتے اور یہود آمین سے حسد کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود نے کسی چیز کی وجہ سے تم سے اتنا حسد نہیں کیا جتنا سلام اور آمین کی وجہ سے کیا ہے کہنے کوئی دو چھوٹی سی چیزیں ہیں لیکن بے پناہ فائدوں کی حامل آمین سے متعلق کوئی سوال ہو مالک سے اگر امام کی آمین آپ کو نہیں سنائی دیتی تو آپ اپنی آمین کہلیں جب آپ کی فاتحہ ختم ہو کیونکہ امام کے پیچھے بھی تو فاتحہ پڑھنی چاہیے آگے ہے الرکوع جھکنا رکوع کرنا ثم شرع لہو رفع الیدین اندر رکوع تعظیما لعمر اللہ وزینتا للصلاة پھر مقرر کیا گیا اس کے لئے دو ہاتھوں کو بلند کرنا رفع الیدین کا مطلب ہے دو ہاتھ اٹھانا اندر رکوع رکوع کے پاس تعظیما لعمر اللہ اللہ کے حکم کی تعظیم کرتے ہوئے وزینتا للصلاة اور نماز کی خوبصورتی کے لئے وعبودیتا خاصتا للیدین اور دونوں ہاتھوں کی خاص طور پر عبادت کے لئے کا عبودیت باقی الجوارح جس طرح باقی جوارح کی عبودیت ہے واتباعا لسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے طور پر فَهُوَ حِلِيَتُ الصَّلَاةِ تو یہ رفع الیدین نماز کا زیور ہے وزینتُها اور اس کی زینت وَتَعْزِيمٌ لِشَعَائِرِهَا اور نماز کے شائر کی تعظیم ہے تو یہاں پر رفع الیدین کی بات کی گئی رفع الیدین جو ہے سورت فاتحہ اور اس کے پاس سورت پڑھ کے ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی دلیل کیا صحیح بخاری میں آتا ہے سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں کے برابر اٹھاتے اور جب رکوع کے لئے اللہ اکبر کہتے ہیں اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے رکوع پہ جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھا کر اور سمی اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے لیکن سجدوں میں یہ عمل نہیں کرتے تھے یعنی سجدے کی طرف جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اس کا ثواب کتنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے اس کے عوض دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے اور اس سے مراد کر رفع یدینی ہے نا کیونکہ ہاتھ اٹھاتے ہم تو دس انگلیاں اٹھتی ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے کتنا عجر مل گیا دس نیکیاں مل گئی ہیں ٹھیک ہے بعض لوگ اس میں بہت جگڑا کرتے ہیں شیطان نے اس معاملے کو بہت ہی ایک فساد کا ذریعہ بنا کر رکھ دیا ہے حالانکہ سمپل سی بات ہے دلیل ملتی ہے کرنے کی صحیح بخاری کی حدیث ہے اور سلسلہ صحیح کی عجر کے بارے میں حدیث ہے تو ماننے میں کیا دکت ہے جواہ اس کے کہ توفیق نہ ہو یا لوگوں سے ڈریں پھر پھر مکرر کی گئی مشروع کی گئی اس کے لئے تکبیر اللہ اکبر کہنا اَلَّذِي هُوَا فِي اِنْتِقَالَاتِ السَّلَاتِي وہ جو نماز کے منتقل ہونے میں ہے من رکنن الى رکنن ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے وقت ہوتا ہے یعنی نماز کے اندر جو مومنٹس ہیں ہر مومنٹ پر اللہ اکبر کہنا ضروری ہوتا ہے قَدْ تَلْبِيَةِ فِي اِنْتِقَالَاتِ الْحَاجِّ مِنْ مَشْرٍ الْا مَشْرٍ جیسے تلبیہ ہوتا ہے فِي اِنْتِقَالَاتِ الْحَاجِّ حاجی کے منتقل ہونے میں مِنْ مَشْرٍ ایک مشہر سے الى مشہر دوسرے مشہر کی طرف یعنی ایک کام کے بعد دوسرا کام کرتے ہوئے پھر وہ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے فَهُوَ شِعَارُ السَّلَاتِي تو یہ اللہ اکبر کیا ہے نماز کا شعار ہے نماز کی نشانی ہے علامت ہے قَمَا أَنَّكْ تَلْبِيَةَ شِعَارُ الْحَجِّ جیسے تلبیہ پڑھنا حج کا شعار ہوتا ہے لِيَا لَمَ الْعَبْدُ اَنَّ سِرَّ السَّلَاتِي هُوَ تَعْظِيمُ الرَّبِّ تَعَالَى تاکہ بندہ یہ جان لے کہ نماز کا راز کیا ہے رب کی تعظیم کرنا ہے رب تعالی کی عظمت بیان کرنا ہے وَتَكْبِيرُهُ بِعَبَادَتِهِ وَحْدَهُ اور اس کی بڑائی بیان کرنا اس اکیلے کی عبادت کے ساتھ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نماز میں رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پھر اس کے بعد سمی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد حمدن کسیرن طیبن مبارکن فیر دوبارہ پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پھر سجدے سے اٹھ کر اللہ اکبر پھر سجدے میں جاتے ہوئے اللہ اکبر پھر اٹھ کر اللہ اکبر پھر اسی طرح قیام اور دوبارہ یہ سارا عمل روپیٹ کیا جائے گا تو تکبیر کا پڑھنا جو ہے اللہ کی بڑائی بیان کرنا یہ نماز کے شعار میں سے ہے اور ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے کتنا عجر و سواب ملتا ہے زمین آسمان بر جاتے ثُمَّ شُرِعَ لَهُ اَنْ يَخْدَعَ لِلْمَعْبُودِ سُبْحَانَهُ بِالرُّقُعُ پھر اس کے لئے مقرر کیا گیا کہ وہ جھک جائے مابود کے لئے سبحانہ تعالیٰ کے لئے بِالرُّقُعِ رُّقُعِ خُدُعًا لِعَظَمَتِهِ اس کی عظمت کے سامنے جھکتے ہوئے وَاسْتِقَانَةً لِحَيْبَتِهِ اور اس کی حیبت کے سامنے آجزی کرتے ہوئے وَتَذَلُّلًا لِعِزَّتِهِ اور اس کی عزت کے سامنے زلت کا اظہار کرتے ہوئے فَسَنَلْعَبْدُ لَهُ سُلْبَهُ تو موڑ لیتا ہے بندہ اس کے لئے اپنی پیٹھ کو وَوَدَعَ لَهُ قَامَتَهُ اور رخ دیتا ہے اس کی خاطر اپنی قامت یا قد کو اپنا قد بھی جھکا دیتا ہے چھوٹا کر دیتا ہے وَنَكَسَ لَهُ رَأْسَهُ اور چھکا دیتا ہے اس کے لئے سر نگو کر دیتا ہے اس کے لئے اپنے سر کو وَحَنَا لَهُ زَهْرَهُ اور موڑ لیتا ہے اس کی خاطر اپنی پیٹھ کو مَعَظِّمًا لَهُ اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے ناتقاً بِتَسْبِحِ اس کی تسبیح پڑھتے ہوئے المُقْتَرِنِ بِتَعْزِيمِ اس کی تعظیم کے ساتھ یعنی سُمْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ اس میں تسبیح بھی ہے اور عظمت کا بیان بھی ہے فَجْتَمَعَ لَهُ خُدُوءُ الْقَلْبِ تو جمع ہو جاتا ہے اس کے لئے دل کا خضو بھی وَخُضُوءُ الْجَوَارِحُ اور تمام آزا کا خضو جھکنا وَخُضُوءِ الْقَوْلِ اور بات کا خضو على اتم الْأحوال مکمل احوال کے ساتھ وَجُمْعَ لَهُ فِي هَذَا الزِّكْرِ بَيْنَ الْخُضُوءِ وَالْتَعْزِيمِ لِرَبِّهِ اور جمع کر دیا گیا اس کے لئے اس ذکر میں خضو اور اپنے رب کی تعظیم کو یعنی رب کے لئے خضو کرنے کو اور اس کی عظمت بیان کرنے کو وَالْتَنْزِيْهِ لَهُ عَنْخُضُوءِ الْعَبِيدِ اور اس کی پاکی بیان کرنا بندے کے خضو کے ساتھ وَأَنَّ الْخُضُوءَ وَصْفُ الْعَبْدِ اور یہ کہ خضو بندے کا وصف ہے وَالْعَظَمَةُ وَصْفُ الرَّبِّ اور عظمت رب کا وصف ہے یعنی خضو بندے کے لئے ہے جبکہ عظمت رب کی صفت ہے وَالْتَنْزِيْهِ لَهُ عَنْخُضُوءِ الْعَبِيدِ کا مطلب ہے بندوں کے سامنے جھکنے سے اس کو الگ کر دیا گیا ہے یعنی بندے کے آگے جھکنا منع ہے جبکہ جھکنا سارے کا سارا اللہ ہی کی خاطر ہو تو اس سے رکوع کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے کیا ہے انسان پوری طرح اللہ کے آگے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتا ہے اپنی پیٹ موڑ لیتا ہے اپنا قد چھوٹا کر لیتا ہے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اس کی عزت کے سامنے کوئی عزت نہیں اپنی یعنی کہ اپنی ساری عزت کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اپنا سر جو ہے وہ بھی موڑ لیتا ہے نیچے کر دیتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی عظمت بیان کرتا ہے تو یعنی جسم بھی اللہ کے آگے جھکا ہوتا ہے اور زبان بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گنگارہی ہوتی ہے اور اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے انسان وَتَمَامُ عُبُودِيَتِ الرُّقُوعِ اور رُقُوع کی عبودیت کا مکمل ہونا کیا ہے تمام ہونا اَيَّتَسَاغَرَ الْعَبْدُ کہ بندہ چھوٹا ہو جائے وَيَتَضَاءَلْ اور دھیمہ ہو جائے بِحَيْسُ يَمْحُ اس طرح کے وہ مٹا دیتا ہے یہ مٹا دے تَسَاغُرُهُ كُلَّ تَعْزِيمٍ مِنْهُ لِنَفْسِهِ اپنے آپ کو چھوٹا کر کے اپنے نفس کی طرف سے اس کی ساری تعظیم کرتے ہوئے یعنی اپنے رب کی تعظیم کے لیے اپنے مقام کو چھوٹا کر کے وَيُثْبِتُ مَقَانَهُ تَعْزِيمَهُ لِرَبِّهِ اور وہ اپنے مقام کو ثابت کرتا ہے اپنے رب کی تعظیم کے لیے یعنی جھک کر وَكُلَّ مَسْتَوَلَّ عَلَى قَلْبِهِ تَعْزِيمُ الرَّبِّ اور جب کبھی چھا جاتی ہے اس کے دل پر رب کی تعظیم ازداد تَسَاغُرُهُ تو اس کا چھوٹا ہونا اور بڑھ جاتا ہے زیادہ ہو جاتا ہے یہ اس کی آجزی اور زیادہ ہو جاتی ہے ہوا اِنْدَ نَفْسِهِ اس کے نفس کے نزدیک فَرْرُقُوعُ لِلْقَلْبِ رُقُوع دل کا بھی ہے بِذَّاتِ وَالْقَسْدِ ذات اور ارادے کا بھی یعنی رُقُوع ذاتی اور ارادی طور پر ہے وَالْجَوَارِحَ اور جوارِحَ کا بھی ہے بِالتَّبِعِ وَتَّقْمِلَتِ یعنی دل کے رُقُوع کی اتباع کرتے ہوئے اور اس کو مکمل کرتے ہوئے تو رُقُوع میں انسان کا جسم بھی جھکتا ہے اس کا ارادہ بھی اس کے جوارِح بھی اس کی ذات بھی اس کا دل بھی سب کا سب اللہ سبحانو تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے قرآن مجید میں رُقُوع کا حکم دیا گیا ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَرْقَعُوا مَعَرَّاكِينَ پھر سورة الحج میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رْقَعُوا وَاسْجُدُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَفْعَلُوا الْخَيْرَةَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کامیابی کے لئے رُقُوع کرنا بڑا ضروری ہے حضرت مریم کو خاص طور پر خطاب کر کے فرمایا يَا مَرِيَمُ قُنُطِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَرْقَعِمَرَّاكَئِينَ تو یاد رکھئے نماز کا ایک تہائی حصہ رُقُوع پر مشتمل ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی تین تہائیاں ہیں یعنی تین حصے ہیں ایک تہائی میں تہارت ہے ایک تہائی میں رُقُوع اور ایک تہائی میں سجود جس نے اس کو اس کے حق کے ساتھ ادا کیا اس کی نماز قبول کی گئی اور اس کے سب عمل بھی قبول کیے گئے اور جس کی نماز رد کر دی گئی اس کے سب عمل رد کر دیے گئے یاد رکھئے رُقُوع کا صحیح نہ ہونا نماز کی قبولیت میں خلل ڈالتا ہے اور جب نمازی قبول نہ ہوئی تو باقی عمل بھی گئے اس سے اندازہ لگائیں کہ رُقُوع کی کتنی امپورٹنس ہے بعض لوگ رُقُوع کرتے ہیں تو کس طرح کرتے ہیں ذرا سا بس جھکتے ہیں پوری طرح نہیں جھکتے جبکہ اس کو یعنی یوں آپ دیکھئے کہ اپنے ہاتھوں کی انگریوں کو بلکل سٹریٹ کر لیں جیسے آپ کی کمر ایسے سیدھی ہونے چاہیے یہ آپ کھڑے تھے پھر آپ اتنا جھکیں کہ بلکل سٹریٹ سیدھے جھک جائیں سر بھی سیدھا ہی ہو کمر کے برابر کچھ لوگ سر اوپر اٹھا لیتے ہیں کچھ نیچے جھکا دیتے ہیں سر پھیک دیتے ہیں تو پھیکنے کی بجائے کیا کرنا ہے سٹریٹ رکھنا ہے کمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو صحیح رُقُوع کرنا سکھاتے تھے کہ جب تم رُقُوع کرو تو اپنی ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھو یہاں تک کہ تم اتمنان سے رُقُوع کر لو تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بس ایسے سیدھے ہاتھ ٹچ کرتے ہیں گھٹنوں کو یا کبھی اوپر کبھی گھٹنوں سے بھی نیچے لے جاتے ہیں تو رُقُوع میں ہاتھ کہاں ہونے چاہیے ہتھیلیاں گھٹنوں کے اوپر رونی چاہیے نہ گھٹنوں سے اوپر اور نہ نیچے اہر گھٹنوں کے اوپر رُقُوع سے گناہ معاف ہوتا ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے رُقُوع نہ کرنے والوں کے لئے قرآن میں وعید بھی آئی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رُقُوع کرو تو رُقُوع نہیں کرتے ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لئے پھر رُقُوع کی کیفیت میں کمر بچھا کے برابر کرنا اس طرح کے پانی بھی ٹھہرا رہے آپ گھر جا کے آج ضرور پریکٹس کیجئے کہ اس طرح کے پانی اوپر رکھیں یوں کمر پہ تو پانی ٹک جائے گرے نہیں اگر آپ نے یوں گیا تو کیسے پانی ٹکے گا یا یوں گیا تو کیسے ٹکے گا پانی کب ٹکتا ہے جب وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے کمر اور سر کو درمیان میں رکھنا ضروری ہے سر نہ زیادہ جھکانا نہ بلند رکھنا اسی طرح سر کو سامنے رکھیں ادھر ادھر وہ نہیں موڑیں رخصار کو ادھر ادھر نہیں موڑیں گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑیں اور بازو تان کے رکھیں یعنی یوں کٹھے ہو کے نہیں رکھیں بلکہ جتنے سٹیٹ ٹھیک ہے یعنی جب گھٹنوں پہ ہاتھ رکھیں تو بازو سیدھے رکھیں ایسے کر کے یعنی یوں کر کے نہیں رکھیں گھٹنوں پہ ہاتھ یوں نہیں رکھنے یوں سیدھے رکھنے لمبہ رکو کرنا جو ہے وہ فائدہ مند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کے سارے گناہ لاکر اس کے کندے پر رکھ دیے جاتے ہیں اور جب وہ رکو یا سجدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے گناہ گر جاتے ہیں رکو میں اتمنان کرنا چاہیے حزیفہ سے روایت ہے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنا رکو اور سجدہ پورا نہیں کرتا تھا میں جلدی جلدی نیچے اوپر کیا جب اس نے اپنی نماز پوری کر لی تو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ تم نے نماز ہی نہیں پڑی راوی کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حزیفہ نے کہا اگر تم ایسی نماز پر مر جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہ مرتے دیکھیں مشکل یہ ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے بھی ہیں تو ٹھیک سے نہیں پڑھتے اس لیے ان نمازوں کا فائدہ بھی نہیں ہوتا جو فائدہ نماز دیتی ہے یاد رکھئے درست رکو پر نماز کی قبولیت اور عدم قبولیت کا انحصار ہے السلسلہ صحیحہ کی حدیث ابو حریرہ سے مرفوع ان مروی ہے ایک آدمی ساٹھ سال نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ رکو تو پورا کرتا ہو لیکن سجدے پورے نہ کرتا ہو یا سجدے پورے کرتا ہو اور رکو پورا نہ کرتا ہو ساٹھ سال تک نماز پڑھی ایک نماز قبول نہیں ہوئی کیونکہ رکو اور سجدہ درست نہیں تھا اس لئے اول فرصت میں اپنا رکو اور سجدہ درست کرنے کی فکر کریں ابو مسود انساری بدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز کافی نہ ہوگی جس میں آدمی اپنی پشت کو رکو اور سجود میں سیدھا نہ رکھے تو رکو کو مکمل کرنا جو ہے یہ نماز مکمل کرنے کا حصہ ہے اس طرح کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جائے ہر ہڈی اپنے مقام پر آ جائے اتمنان سے پھر مرگے کی طرح ٹھونگیں مارنے سے بچنا چاہیے یعنی ایسا نہیں کہ بس نیچے سر جھکایا اور اٹھا لیا اور رکو میں اللہ کی تعظیم کے کلمات سبحانہ ربی العظیم پڑھنا چاہیے رب کی تقدیس کے کلمات سبوح قدوس رب الملائکت والروح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکو اور سجدوں میں پڑھا کرتے تھے کیا پڑھئے سبوح قدوس رب الملائکت والروح بدل بدل کے تسبیحات پڑھیں تو نماز میں دل زیادہ لگتا ہے کبھی سبحانہ ربی العظیم پڑھنے اور کبھی سبوح قدوس رب الملائکت والروح کبھی سبحانہ ذل جبروت والملکوت والکبریاء والعظمت یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بھی رکو کی دعائیں انشاءاللہ اگر دعا ہوگی کتاب چھپ گئی تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں پھر ہے الاعتدال من الرکوع رکوع میں اعتدال کرنا ثم شرع لہو ان یحمد ربہو پھر اس کے لئے مقرر کیا گیا ہے کہ اپنے رب کی حمد و سنا کرے ویثنی علیہ بیالائیہ اند اعتدالیہ وانتصابیہ ورجوعیہ الہ احسن حیاتیہ منتصب القامت معتد لہا فیحمد ربہو ویثنی بیان وفقہو لذالک القضوع پھر اس کے لئے مشروع کیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد کرے ویثنی علیہی اور اس پر سنا کرے بے آلائیہ اس کی نعمتوں کی وجہ سے اند اعتدالیہ اپنے سیدھے کھڑے ہونے کے وقت وانتصابیہ اور جم جانے یہ جھک جانے کے وقت ورجوعیہ اور پلٹنے کے وقت الہ احسن حیاتیہ بہترین حالت کی طرف منتصب القامتی قیام میں بلکل گڑ کے سیدھا کھڑا ہونا موتدلہ اعتدال کے ساتھ یعنی یہی اس کا اعتدال ہے کہ جب انسان کھڑا ہو تو بلکل سٹریٹ ہو فَيَحْمَدُ رَبَّهُ وَيُسْنِي بِأَنْ وَفَّقَهُ لِذَلِكَ الْقُدُوْقِ پھر وہ کھڑے ہو کر بھی رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ حَمْدًا كَسِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا کیوں پڑھتا ہے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے اس قضو کی اس جھکنے کی توفیق اتا کی کتنے ہی لوگ ہیں جو کمر کی تکلیف کی وجہ سے جھکی نہیں سکتے یاد رکھئے اگر ہم صحیح رکوع کریں تو کمر کی بہت سی تکلیفیں ویسے ہی ختم ہو جائیں گے کیونکہ ہر ہڈی یعنی بیک بون جو ہے ہماری اس کا ہر جوڑ اپنے مقام پہ آ جائے گا موروں کی تکلیف جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی کیونکہ اس کو سٹریچ بھی ملے گا یعنی جو ہم ٹیڑی بیڑی کبھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کبھی اس طرح بیٹھے تھے تو دن میں کئی دفعہ جب پروپ پر رکوع کرتے ہیں جم کے رکوع کرتے ہیں اور پھر قیام کرتے ہیں تو وہ اپنے صحیح مقام پر آ جاتی ہے تو انسان اس پر بھی اللہ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے کیونکہ اسی نے اس کو جھکنے کی توفیق دی ثم نقلہ منہو الہ مقام الاحتدال والاستوائی بین یدئیہ واقفا فی خدمتہ کما کانا فی حال القراءتی پھر منتقل کر دیا اس کو اس کے اس مقام احتدال سے اور اپنے سامنے درست کھڑا ہونے سے سیدھا کھڑا ہونے سے واقفا فی خدمتہ اپنی خدمت میں کھڑے ہونے سے کما کانا فی حال القراءتی جیسا کہ وہ قراءت کی حالت میں تھا یعنی پھر انسان رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے اللہ نے اس کو اپنے سامنے سیدھا کھڑے ہونے کی طرح منتقل کر دیا اس کی خدمت میں کھڑا ہونے والا جس طرح وہ قراءت کی حالت میں تھا اسی لئے مقرر کیا گیا اس کے لئے اس مقام پر حمد و سناء اور بزرگی بیان کرنا بالکل ویسے ہی جو اس میں سے اس کے لئے حالت قراءت میں مشروع کیا گیا تھا یعنی شروع میں جب آپ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں پھر الرحمن الرحیم کہتے ہیں پھر مالکی احمد دین تو اس وقت بھی آپ نے حمد بھی کی سنا بھی کی اور مجد بھی بیان کی اللہ تعالیٰ کی تو یہاں دوبارہ آپ قیام میں کھڑے ہوئے پھر آپ نے وہی چیز دہرائی ہے سمجھ گئے وَلِحَازَ لِعْتَدَالِ زَوْقٌ خَاسٌ وَحَالٌ يَحْسُلُ لِلْقَلْبِ سِوَا زَوْقِ الرُّكُوعِ وَحَالِهِ وَهُوَ رُقْنٌ مَقْصُودٌ لِذَاتِهِ كَرُقْنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ سَوَاءً وَلِحَازَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُطِيلُهُ كَمَا يُطِيلُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ وَيُكْسِرُ فِيهِ مِنَ السَّنَاءِ وَالْحَمْدِ وَالْتَّمْجِيدِ کما ذکرناہو فی حدیہی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتہی وکانا فی قیام اللیلی یکسر فیہ من قولی لربی الحمد لربی الحمد ویکررہا ولہذا الیتدالی اور اس ایتدال میں سیدھا مناسب انداز میں کھڑے ہونے میں نہیں ایک تانگ میں کھڑے ہو گئے یا ایسے ٹیڑے ہو کے کھڑے ہو گئے نہیں ایتدال ایتدال ہے کہ وہاں جم کے سیدھا کھڑا ہونا اس میں زوق خاص سنے ایک خاص مزہ ہے یعنی اگر آپ رکوع میں سے اٹھ کے کھڑے ہی نہیں ہوئے اور دھم سے سجدے میں جا گرے تو وہ نماز کا مزہ نہیں آئے گا جب آپ رکوع سے کھڑے ہو کر واقعی جم کے کھڑے ہو گئے تو اس کھڑے ہونے کا ایک لطف ہے وحالن يحصل للقلب سوا زوق الرکوع اور ایک حالت ہے دل کی يحصل للقلب جو دل کے لئے حاصل ہوتی ہے سوا زوق الرکوعی جو رکوع کے زوق کے سوا ہوتی ہے یعنی جا جو صرف رکوع کے لئے ہوتی ہے وحال ہی اور اس کے حال میں وہو رکنن مقصود لذاتی ہی اور یہ ایک رکن ہے نماز کا یہ قیام دوبارہ جو ہے رکوع کے بعد کھڑے ہونا یہ مقصود لذاتی ہی اپنی ذات میں قصد کیا گیا ہے یعنی یہ الگ چیز ہے ایک نہ یہ سجدے کا حصہ ہے نہ رکوع کا حصہ ہے یہ رکوع اور سجدے کے بیچ میں الگ ایک رکن ہے کہ رکن رکوع اور سجدے کا رکن ہوتا ہے سواءً برابر ولہذا اسی وجہ سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یطیلہ اس کو لمبا کیا کرتے تھے کما یطیل الرکوع اور سجودہ جیسے آپ رکوع اور سجدے کو طول دیتے تھے وَيُقْسِرُ فِيهِ مِنَ السَّنَائِ وَالْحَمْدِ وَالْتَّمْجِيدِ اور اس کھڑے ہونے میں بھی کسرت سے سنا حمد اور بزرگی بیان کرتے تھے اللہ کی کما ذکرناہو فی حدیہی صلی اللہ علیہ وسلم فی صلاتی جس طرح ہم نے آپ کے طریقے میں آپ کی نماز کے طریقے میں ذکر کیا ہے یہ زاد الماد کے اندر وَقَانَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ يُقْسِرُ فِيهِ اور آپ قیام اللیل کے وقت اس میں کسرت کرتے تھے یعنی زیادہ تر اس میں قیام کی حالت قیام اللیل کے وقت ہوتی تھی وَقَانَ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ يُقْسِرُ فِيهِ مِن قَوْلِ لِرَبِّيَ الْحَمْ لِرَبِّيَ الْحَمْ وَيُقَرِّرُهَا اور آپ کے قیام کی حالت میں قیام اللیل کی حالت میں اس قول کی کسرت ہوتی تھی یوں کھڑے ہو کر میرے رب کے لیے ہے ہم میرے رب کے لیے ہم اور وہ اس کو تقرار کے ساتھ کہتے تھے یعنی گنتی نہیں بتائی گی کہ سات بار یا دس بار بلکہ یہ بتایا گیا کہ بہت بار اس کو پڑھتے تھے تو خلاصہ کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ رکوع کے بعد ایک اور رکن بھی ہے نماز کا اور وہ کیا ہے قیام اور وہ کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنا فرض نمازوں میں بھی ٹک کے کھڑے ہونا اور جو مخصوص دعائیں ہیں وہ پڑھنا لیکن قیام اللیل میں ذرا زیادہ کھڑے ہو جانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہو کر کیا پڑھتے تھے پڑھئے نا بتائیے مجھے ابھی تو پڑھا لِرَبِّيَ الْحَمْ لِرَبِّيَ الْحَمْ تو یاد رکھئے رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا جو ہے یہ ایک رکن ہے نماز کا حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سجدے میں نہ جاتے حتیٰ کہ سیدھے کھڑے ہو جاتے پھر اتمنان سے سیدھے کھڑے رہنا پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہتے یہاں تک کہ اتمنان سے سیدھے کھڑے ہو جائے حتیٰ کہ پشت بلکل سیدھی ہو جائے نہیں کرو نہ ہو آپ کے کھڑے میں ایسے جھکے نہ کھڑے ہوں بلکہ سٹریٹ کھڑے ہوں پشت سیدھی نہ کرنے پر وعید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں رکوع اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پیٹ سیدھی نہیں کرتا کئی لوگ کرتے ہیں ایک سجدہ کیا ہاتھ بس ایسے ہلکے سے گھٹنوں پر رکھتے کمر ابھی ٹیڑی ہے سیدھا ہی نہیں کیا دوبارہ سجدے میں چلے گئے بس صرف ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اور بیٹھ کر بھی نماز پڑھتے ہیں تو بس ذرا سا ایسے ایسے کر لیتے ہیں ایسے جیسے ہلتا ہے نہ کوئی بلکل ریسنٹلی میں نے کسی کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا اس قدر پریشانی ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے لاعلمی ناسمجی اور بعض وقت غفلت اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے کتنی سخت بات ہے اللہ اس بندے کی نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں جس میں رکوع اور سجدے کے درمیان وہ اپنی پشت سیدھی نہیں کرتا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کڑا نہیں ہوتا اور سجدے کے بعد سیدھا بیٹھتا نہیں ہے ٹک کے تو اسی سے پتا چلتا ہے کہ رکوع سے کھڑے ہو کر اتمنان سے کھڑے ہونا واجب ہے اس طرح کہ ہر جوڑ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آئے حدیث میں آتا ہے جب آپ رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر لوٹ آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قیام کی بھی توالت کرتے تھے اور دیر تک بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور سجدہ اور رکوع سے سار اٹھانا اور دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا تقریباً برابر ہوتا تھا یعنی جتنی دیر رکوع میں لگائی اتنی دیر کھڑے ہو کر حمد بیان کی اتنی دیر میں سجدہ کیا اتنی دیر میں دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھے پھر اتنی دیر میں یعنی یہ سارے ارکان جو تھے برابر ٹائم پر ہوتے تھے اور ہم تو ان کو بس ایسے ہلتے جلتے ہی ختم کر دیتے ہیں تو یہاں لربی الحمد کی تقرار بھی ہے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد کہنا بھی ہے جو یہ کہتا ہے اور اس کا کہنا امام کی موافق ہو جاتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پھر اپنی بندگی کا اظہار اللہ سے گناہوں کو دھونے کی التجا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انتا استقفلوکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ